ستر کل سے شروع ہو چکے ہیں اور پہلے دن ہی صرف اور صرف سرکار کے نوٹ بین کے فیصلے پر ہنگامے کے نام رہا پہلا دن اور راج سباہ میں اس مدے پر ستگن پرستاولا گیا تو ممتہ بنر جی کی حقوائی میں کئی وپکش دل سرکار کے نوٹ بین فیصلے کے خلاف مارچ نکالا اور اس مسئلے پر سیاسی سنگرام آج بھی جاری رہے گا وپکش بھلے ہی اسے سیاسی مدہ بنا رہا ہے لیکن دیش کے ادھکانش حصے میں نوٹ بین کو لے کر ہو رہی مشکلوں کے بعد بھی لوگ اس فیصلے کے سمرتھن میں ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ وپکش نوٹ بین کے فیصلے پر سنسد میں سیاست کر رہا ہے یہ افسوس کی بات ریڑ کی ہٹی توڑی ہے آنے والا وقت آپ کو بتائے گا بے ایمان کا نقصہ یہ کافی مجھے دکھی لگتے ہیں چارے سے بھی جو بھاونا ہے وہ سننی چاہے لیکن وہ بغون تک ہے آٹھ نوومبر دوزار سولہ کی راتری کو بارہ بجے سے ورتبان میں جاری پانسو روپے اور ایک ہزار روپے کے کرنسی نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے آٹھ نوومبر کو پردھان منتری نرینڈر موڈی کے اس اعلان کے ساتھ پانسو اور ہزار کے نوٹ بین پر جو چرچہ سڑکوں پر شروع ہوئی وہ اب دیش کی سنسد تک پہنچ گئی ہے اور سڑکوں پر جنتا بھلے ہی سے کالے دھن کے خلاف لڑائی مان رہی ہو لیکن سنسد میں پورا بپک سرکار کے اس فیصلے کو آم جنتا کے حد کا نہیں دھن کمیرو کے حد کا فیصلہ مان رہا ہے جنتا کی جو پریشانی ہے ایٹی ایم اور بینک کے سامنے جو ہزاروں لوگ لگے ہوئے لائن میں اور موڈی جن کو بلتا ہے یہ کالا دھن کے مالک ہے اور جو باقی کالا دھن کے مالک ہے ان کو لے کر دیش بیدیش میں سیر کرتے ہیں راج سبحہ میں نوٹ بین پر کل لگ بھگ سات گھنٹے بہت ہوئے اور ویپکش نے آروب لگایا کہ نوٹ بین پر جنتا کو انہیرے میں رکھا گیا اور بی جے پی کے نیتاؤں کو اس کی جانکاری پہلے ہی دے دی گئی حالانکہ سوال یہ بھی کہ کیا کالے دھن پر روک لگانے کا فیصلہ گاجے باجے کے ساتھ کیا جانا سمبھب ہے نوٹ بین کے سرکار کے فیصلے کے خلاف پششیم بنگال کی سی اے ممتہ بینر جی کے گوائی میں کچھ دلوں نے راشپتی بھون تک مارچ کیا سب ہی پارٹیوں نے راشپتی سے اپیل کی کہ وہ سرکار سے بات کر پریشان لوگوں کو رہا ہت دے ہم نے کہا پہلے ایٹی ایم کا ایک میننگ تھا کہ all time money اور آب ہی بولتا ہے ایٹی ایم آئے گا تب ملے گا اب سوال یہ ہے کہ ویپکش جس فیصلے کو جنتا کے لیے مصیبت بتا رہا ہے وہ کہیں سیاست کا سوارت تو نہیں ہے جی این یو میں ایسا کچھ اکٹھے ہو کر کے اور جہاں لوگ بینکوں میں کھڑے ہوں گے ان کو اکسانے بھڑکانے کا کام کریں گے اس پرکار کے جو تطوے ہیں وہ ہی گڑھ بڑھ کر رہے ہیں نوڈ بین پر بحث کی بیچ راجت صبحہ میں ویپکش نے اس مدے پر ستھگن پرستاف کا نوٹس دیا راجت صبحہ میں ستھگن پرستاف کو لے کر چرچہ بھی ہوئی حالکی ویپکش بھلے ہی اس مدے کو لے کر ایک جڑتہ دکھا رہا ہو لیکن حقیقت اس سے الگ بھی ہے بیہار کے مکھے منتری نیتیش گمار نوڈ بین کے سمرتن میں ہے جبکہ انہی کی پارٹی کے نیتا شرد یادو ویرود میں تو کیا سرکار نے اس فیصلے کو لے کر ویپکش میں سینگھ لگا دی ہے یہ جو پانس سو ہزار روپیہ کا نوٹ بند کیا گیا میں تو ہیمایتی ہوں اس سے جو دو نمبر کا نوٹ ہے جالی نوٹ ہے وہ اپنے آپ سماپت ہوگا اور دو نمبری کاروبار کر کے جو کالا دھن پیدا کیے ہیں ان کا کالا دھن پرواد ہوگا میں کہتا ہوں کہ کئی کئی دن سے لوگ لائن میں کھڑے ہو کر بھی کوئی بھوکے اور پیاسے کھڑے ہیں یہ جو آپ نے کیا ہے تو سرکار آپ کی ہے بشواس آپ کے اوپر ہے یہ جو پوری طرح سے پورے دیش میں جو اب ستھا پھیلی ہوئی ہے سنسد کے دونوں سدنوں میں آج بھی سرکار کے نوٹ بین کے فیصلے پر چرچا ہوگی لوگ سبھا میں وپکش اس مدے پر آج ستھگن پرستاو لائے گا ساتھی کانگریس اپادیاک شاہل گانتھی آج اس مسئلے پر لوگ سبھا میں بول سکتے ہیں ادھر راجے سبھا میں نوٹ بین پر سرکار کے فیصلے کو لے کر آج بھی بحث جاری رہے گی راجے سبھا میں آج دو بجے سے اس پر بحث ہوگی نوٹ بین کو لے کر سنسد میں سرکار اور وپکش آمنے سامنے ہیں اور ادھر سڑک پر جن تائیس امید کے ساتھ بینک پہنچ رہی ہے کہ اب کالا دھن رکھنے والوں کے پورے دن شروع ہو گئے ہیں رویت ریپاٹھی زی میڈیا ڈلی یہ سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کہ وپکش نوٹ بین پر سنسد میں سیاست کر رہا ہے اور سڑکوں پر آم آدمی اس پیسلے کا سواگت کر رہا ہے کہیں پر کرنسی کی کمی کو دیکھتے ہوئے سو سو کے نوٹ بینکوں میں جمع کر آئے گئے تو کہیں شادی کے منڈپ میں بیٹھنے کی تیاری میں دولہن نے کہا کہ مشکل تو ہو رہی ہے لیکن دیشت پہلے ہیں سرکار کے نوٹ بینک کے فیصلے پر بھلے ہی سنسد میں سیاست کرم ہے لیکن سڑک پر کئی ایسی مثال پیش ہو رہی ہیں جو سیاست کرنے والوں کے لیے سبک ہے ایسی ہی ایک تصویر دکھی اتر پردیش کے ایوڈیا میں ایوڈیا کے پانویفسائی ہریندر نے بینک میں کیش کی دکت کو دیکھتے ہوئے اپنے پاس رکھے ایک لاکھ بیس ہزار روپے کے سو سو کے نوٹ بینک کے خاتے میں جمع کر آ دیئے یہ خبر دیش کے سیاست دانوں کے لیے مثال ہے کہ جس فیصلے کو لے کر وہ سرکار کو گھڑ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں اسی فیصلے کو لے کر جنتہ ایک سرکار کا سہیوگ کر رہی ہے نوٹ بینک کے فیصلے کو لے کر سرکار کا ساتھ اور آپس میں سہیوگ کی ایک اور تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ساؤں دلی میں رہنے والی رادکہ اور سدیش نے دیوالی پر کچھ پیسے نکالے تھے جن میں سے زیادہ تار سو سو کے نوٹ تھے اب چھوٹے نوٹ اور کرنسی کی دکت کو دیکھتے ہوئے دونوں اپنی کالونی میں کام کرنے والے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ضرورت مند لوگوں کو چینج دے رہے ہیں ہم نے یہ سوچا کہ ہم لوگ جو ہمارے گھر میں جو کام کرتے ہیں یا جو ہے سب ان کو تو پرابلم ہوگی چینج کی ان کے پاس پرانے نوٹ ہیں تھاؤزن روپیز ہیں اگر انہوں نے چینج بھی کرایا ہے تو تو تھاؤزن روپیز ہے زیادہ سے زیادہ تو ان کو چینج تو چاہیے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ کچھ کچھ ان کو تھوڑا سا چینج دے کے اور ان کا تاکہ ان کا ڈیلی ان کو پرابلم نہ آئے اترکھن کے حلدوانی سے نوٹ بین کے سمرتھن کی ایک بےمثال تصویر سامنے آئی ہے جہاں شادی کے منڈپ میں بیٹھنے کو تیار ایک دلہن نے سرکار کے نوٹ بین کے فیصلے کا سمرتھن کرتے ہوئے کہا کہ مشکل تو ہو رہی ہے لیکن یہ فیصلہ سرکار نے ہماری بھلائی کے لیے ہی لیا ہے پریشانی تو ہوئی ہے جو موڈی جی نے سٹیپ بٹھایا کافی اچھا سٹیپ ہے جنتا کے ہیت کی بات کرنے والے اور جنتا کے لیے کام کرنے کا دعوہ کرنے والے نتاؤں کے لیے یہ خبر ایک سبق ہے کیونکہ یہاں سیاست نہیں صرف سچائی ہے سچائی دیشت میں کھڑے ہونے کی روپی زیدی کے ساتھ بیوری ریپورٹ زی میڈیا ڈلی